آپ قرآن پاک پر نصف رہے ہو مولانا رفیق صاحب ناجک صدپونی سے اگر آپ ہماری چینل پر پہلی مرتبہ آئی ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجی تاکہ جو بھی نئے ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم قرآن پاک پڑھنا سیکھ رہے ہیں بلکل شروع اور زیرو لیول سے گجشتہ کل ہم نے سورة الانشقاق کو مکمل کیا تھا آج سورة المتففین پڑھنے جا رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں سورة المتففین مکیہ اس سورت کا نام متففین ہے اور یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے آیاتها چھتیس سورة المتففین کی چھتیس آیتیں ہیں رکوعہ ایک سورة المتففین کا ایک رکوع ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمتففین ویل للمتففین الَّذِينَ اِذَ اقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَغْفُونَ الَّذِينَ اِذَ اقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَغْفُونَ الَّذِينَ اِذَ اقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَغْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوَّزَنُوهُمْ یہاں پر کوئی گنہ نہیں ہوگا بعض مطبع غلطی سے بعض لوگ یہاں پر بھی گنہ کر لیتے ہیں حالانکہ نون شاکن یا تنوین کا ہونا ضروری ہے اور یہاں پر نون شاکن یا تنوین نہیں ہے لہذا نون شاکن یا تنوین کا کوئی قائدہ نہیں ہوگا لہذا گنہ بھی نہیں ہوگا وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ نون مسددد ہے لہذا ایک علیب کے برابر گنہ ہوگا أَلَا يَزُنُّ أُولَائِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَزِيمُ لِيَوْمٍ عَزِيمُ لِيَوْمٍ عَزِيمُ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین کلا ان کتاب الفجار لفی سجین کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراك ما سجین کتاب مرقوم تنوین کے بعد یومین کے چار حرفوں میں سے میم آئی ہے لہذا تنوین کا ادغام معل گنہ ہوگا یعنی کلیف کے برابر گنہ کر کے پرہیں گے کتاب مرقوم ویلوین یومئذ للمکذبین ویلوین تنوین کے بعد یومین کے چار حرفوں میں سے یا آیا ہے لہذا تنوین کا ادغام معل گنہ ہوگا یومئی ذیل تنوین کے بعد لام اور رومے سے لام آیا ہے یا جا تنوین کا ادغام بلا گنہ ہوگا یعنی گنہ کیے بغیر پرہیں گے ویلوین یومئذ للمکذبین الَّذین یکزبون بیوم الدین الَّذین یکزبون بیوم الدین بیوم الدین الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بیوم الدین وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا کُلُّ مُعْتَدٍ أَسِيم وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا کُلُّ مُعْتَدٍ أَسِيم وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا کُلُّ مُعْتَدٍ أَسِيم إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ بس آج کا سبق یہاں تک ہی رکھتے ہیں تو دعاوں کی درخواست ہے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ